بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں چند فاہشہ عورتیں ایک مسجد کے قریب آ کر عباد ہو گئیں وہ رات کو گانا بجایا کرتی تھی اور ساتھ ہی ناچ گانا کیا کرتی تھی نمازی حضرات ان کے شور شرابے سے بہت پریشان تھے کیونکہ ان کی عبادت میں خلل پڑتا تھا دو چار مرتبہ تو نمازی حضرات اس طوائف ملکہ کے پاس گئے اور اسے کہا کہ آپ یہاں سے کہیں دور اپنا ڈیرہ لگا لیں وہ عورت جو کہ ان فاہشہ عورتوں کی ملکہ تھی بہت بدتمیز تھی اس نے ان سب نمازی حضرات کی بے عزتی کی اور انہیں گالیاں نکال کر وہاں سے نکال دیا پھر یہ نمازی حضرات ایک دن اکٹھے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچے اور ان کو سارا قصہ بتایا سارا ماجرہ سننے کے بعد سلطان کو پہلے تو بہت گصہ آیا پھر سوچا کہ عورت ذات ہے سلطان صلاح الدین ایوبی ان تمام تر نمازی حضرات کے ساتھ اس طوائف کے کوٹھے پر پہنچے اور اس سے کہنے لگے کہ تمہاری گھنگروں اور کانے بجانے کی آواز سے ان نمازی حضرات کی عبادت میں خلل پڑتا ہے بہتر تو یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کی رسول کی رہ پر چلو جتنا تم لوگ اس کانے بجانے سے کماتے ہو میں ہر مہینے تمہیں اس سے زیادہ دیا کروں گا لیکن وہ عورت تو فاہشہ تھی اسے سلطان موظم کے یہ الفاظ سمجھ نہ آئے اور وہ بے رخی سے بولی کہ جب یہاں سے آزان کی آواز آتی ہے تو ہمیں اس سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم نے تو کبھی آپ سے شکایت نہیں کی کہ تم آزان کو بند کر دو فاہشہ کی بات سن کر اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخی بیان کیا اور فرمانے لگے کہ روم کے کسی جنگجو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کے گروپ کو پکڑ لیا اور انہیں قید کر لیا پھر انہوں نے شاہ روم کو خبر دی کہ ہم نے مسلمانوں کا ایک گروہ پکڑا ہے اور اس گروپ کے اندر ایک مسلمان کافی مضبوط اور پرہیزگار بندہ ہے اس کو دیکھ کر خوف بیتاری ہوتا ہے شاہ روم نے جیسے ہی ان کی بات سنی تو اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ اس زمانے میں شاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لگی ہوتی تھی جو ابھی باتشاہ کے سامنے پیش ہوتا تو اس زنجیر کی وجہ سے اس کو باتشاہ کے سامنے جھکنا پڑتا اب اس سچے عبادت گزار نے ایک آدمی کو باتشاہ کے دربار کے اندر جب پیش کیا گیا تو اس نے جب زنجیر دیکھی تو اس نے کہا کہ مجھے تو باتشاہ کے سامنے جھک کر جانا پڑے گا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں بادشاہ کے سامنے زنجیر سے جھک کر نہیں جاؤں گا بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص زنجیر کے نیچے سے جھک کر آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتا بادشاہ نے کہا کہ زنجیر کو اوپر اٹھا دیا جائے اور اس کو میرے پاس لے کر آیا جائے اس کے بعد زنجیر کو اوپر اٹھایا گیا اور اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو اور ہمارے دین کے اندر داخل ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں اپنی انگوٹی پہنا کر سلطنت عطا کر دوں یہ بات جیسے ہی اس بندے نے سنی تو وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس سلطنت کا کتنا حصہ ہے بادشاہ نے کہا کہ اس دنیا کا ایک تہائی سے زیادہ حصہ میرے قبضے میں ہے جیسے ہی مومن بندے نے بادشاہ کی یہ بات سنی تو فوراں بولا اگر یہ دنیا ہیرے جواہرات سے بری ہوئی ہوتی اور یہ ساری تمہارے پاس ہوتی تب بھی تم مجھے آزان کے بدلے میں یہ دیتے تو میں پھر بھی تم سے نہ لیتا تم میرے ایمان کو خرید نہیں سکتے چنانچہ بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہ آزان کیا چیز ہے جو تم لوگ ایک دن میں پانچ مرتبہ دیتے ہو پھر اس مومن نے جواب دیا کہ آزان ایک کلمہ ہے جس کی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن تم تو کافر ہو تم کیا جانو کہ آزان دینے اور سننے سے دل کو کس قدر سکون ملتا ہے تم مجھے دنیا جہاں کی ساری نعمتیں دے دو سب کچھ دے دو لیکن پھر بھی مجھے کہو کہ آزان چھوڑ دو تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا جیسے ہی شاہ روم نے یہ بات سنی تو وہ سمجھ گیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر چکی ہے اس سے ایسے بات نہیں بنے گی اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ایک دیکھ کے اندر پانی ڈال کر اس کو ابالا جائے اور اس ابلتے پانی کے اندر اس مومن کو ڈال دیا جائے شاہ روم نے سوچا کیا پتہ ابلتے پانی کو دیکھ کر یہ ہماری طرف آ جائے پھر شاہ روم کے حکم پر عمل کیا گیا اور ایک دیکھ کے اندر پانی ابالا گیا جب پانی گرم ہو کر ابلنے لگا تو اس مرد مومن کو اس کے اندر ڈال دیا گیا مرد مومن نے بسم اللہ پڑھی اور دیکھ کے اندر چلا گیا ابلتے ہوئے پانی کے اندر جا کر بھی اس مومن مرد نے بادشاہ کی بات نہ مانی یہ دیکھ کر وہاں موجود سارے لوگ بہت حیران ہوئے اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے ایک اندھیری کوٹھڑی کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کو چالیس دن سوائے شراب اور خنزیر کے گوشت کے کچھ نہ دیا جائے پھر اس کو لے جا کر ایک اندھیری کال کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا اور اس کو شراب اور خنزیر کا گوشت دیا جانے لگا وہ خنزیر کے گوشت پر ایسی دوائی ڈالتے تھے کہ جس سے انسان کی شہوت بہت بڑھ جائے اور انسان کا خود پر قابو نہیں رہتا تھا اس لیے بادشاہ کے حکم پر اس کوٹھڑی میں ایک حسین و جمیل عورت کو بھی ڈال دیا گیا تاکہ یہ گوشت اور شراب پی کر جب اس کو شہوت آ جائے تو وہ اس لڑکی سے زنا کرے اور اسے یعنی مرد مومن کو اللہ تعالی کی نگاہوں میں شرمندہ کیا جا سکے آخر کار چالیس دن پورے ہو گئے پھر اندھیری کوٹھڑی کو کھولا گیا تو اس کے اندر جتنا بھی سمان ڈالتے رہے وہ ویسے کا ویسے ہی ایک طرف موجود تھا اور اس انسان نے اس عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا جب بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس شخص نے میری طرف دیکھنا تک گوارہ نہیں کیا حالانکہ میں نے اپنے سارے کپڑے اتار دیئے تھے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کے جسم کو چھو سکوں جب اس سے دریافت کیا گیا کہ تم نے یہ چیزیں کیوں نہیں کھائیں جبکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ضرورت کے وقت یہ چیزیں کھانا جائز ہے تو اس مرد مومن نے جواب دیا کہ اگر میں یہ چیزیں کھا لیتا تو آپ لوگوں کو خوشی ہوتی لیکن میرا مقصد تو آپ لوگوں کو گصہ دلانا ہے بادشاہ نے اس مرد مومن سے کہا کہ اگر تم مجھے سجدہ کر دو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے بخیر و آفیت جانے دوں گا مرد مومن نے جیسے ہی بادشاہ کی بات سنی تو اس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں صرف اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں شاہ روم نے کہا چلو تم ایک اور کام کرو میرا ہاتھ چوم لو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے جانے دوں گا اس مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسا دینا باپ سلطان آدل اور استاد کے لیے جائز ہے کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں شاہ روم نے کہا چلو ان سب کو چھوڑو میری پشانی کا بوسا لے لو میں تمہیں جہاں سے جانے دوں گا مرد مومن نے جواب دیا ہاں یہ ایک شرط پر ممکن ہے شاہ روم نے کہا ٹھیک ہے جیسے تم کو منظور ہو پھر اس مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پشانی پر رکھی اور اس کو چوم لیا اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی آستین کو بوسا دے رہا ہوں پھر بادشاہ نے وعدے کے مطابق اسے مرد مومن کو اس کے ساتھیوں سمیت بخیر و آفیت چھوڑ دیا اور ان کو کافی سارا مال و اکرام دیا شاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا اس خط کے اندر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر یہ مرد مومن ہمارے پاس ہوتا اور ہمارے دین پر عمل کرتا تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے جب یہ شخص اپنے ساتھیوں سمیت ازاد ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر نے مرد مومن اور اس کے ساتھیوں سے فرمایا جو بھی سمان آپ لوگوں کو ملا ہے یہ اپنے لئے مقصود نہ کر لیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے لوگوں کے ساتھ بھی بانٹ لیں جیسے ہی اس مرد مومن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی انہوں نے باقی لوگوں کو بھی اس مال و ذر میں شامل کر لیا اور ان سم میں یہ مال بانٹ دیا جو شخص ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہر حال میں ساتھ دیتا ہے اور اس کو اکیلا نہیں ہونے دیتا سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اپنا بیان مکمل کیا تو فرمانے لگے اے تواعف نہ تیرا مال نہ تیرا حسن مسلمانوں کو خرید سکتا ہے اور نہ ہی گمراہ کر سکتا ہے جب اتنے بڑے بڑے بادشاہ ایک مسلمان کو اپنے زیر نہ کر سکے تو تم لوگ مجھے اور ان نمازی حضرات کو کیسے اس بہکاوے میں لا سکتے ہو سلطان نے کہا مسلمان تو بڑے سے بڑا ظلم سہ جاتا ہے لیکن تم لوگ دولت کے پوجاری ہو تمہیں صرف دنیا سے غرض ہے تم لوگ اتنی تکلیف برداشت نہیں کر پاؤگے جتنی کہ ایک عام مسلمان کر سکتا ہے سلطان کا بیان سنتے ہی تواف ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنی تمام تواف لڑکیوں کے ساتھ کلمہ حق پڑھ لیا ملکہ کی آنکھوں میں آگیا ملکہ کی آنکھیں